اسلام علیکم ایک نئے ویلوک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گوہ میں ایک اور دن اور آج جو اوائی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا اپنا اختتام پرزی ہوا اور جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی جو ہائپ تھا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے پہلے وزراء خارجہ جو بارہ سالوں میں جنہوں نے بھارت کا دورہ کیا توقع یہ تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر کوئی دو طرفہ بات چیت ہو جائے بھارت کے وزراء خارجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا باقی ہم نے دیکھا کہ ایز یوشول جب اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو دونوں اطراف سے جو بیان بازی ہے وہ کی جاتی ہے مثلا بھارت کے وزراء خارجہ نے پاکستان کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشتگردی ہے اس کو ہر طرح کی دہشتگردی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سرد پار دہشتگردی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور یقینی طور پر اس کا جو ریفرنس تھا وہ پاکستان تھا اور اس کے بعد پھر جب بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کی باری آئی تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ دہشتگردی جو ہے ایک کلیکٹیو ایشو ہے اور پاکستان خود دہشتگردی کا وکٹم ہے اور یہ دہشتگردی کا جو موضوع ہے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کریں اور جہاں تک دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں دہشتگرد گروہوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر جو دہشتگردی کی وجوہات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے مطلب وہ حوالہ اگین کشمیر کی طرف دے رہے تھے اب یہ جو چیزیں تمام میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں لیکن میں آپ کو اور میری کوشش بھی ہے کہ پسے پردہ یہاں پر کیا ہوتا رہا اور ادروائز جہاں پر کیا ڈسکشن ہوتی رہی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ یہ باتیں تو باقی چلتی رہتی ہیں باوجود اس کے کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایس یوزول کوئی بریک تھو نہیں ہوا اور ویسے بھی کسی بڑے بریک تھو کی توقع نہیں تھی لیکن جس طریقے سے جو بیان بازی دونوں اطراف سے خاص کر کے جو سامنے آئی تو اس کے بعد تو اس کے امکانات تھے ہی نہیں کہ کوئی دو طرفہ مذاکرات ہوتے لیکن اس کے اندر ایک سیگنفیکنٹ پیلو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیشن آفٹر آل پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک کیمرے کے سامنے اور ایک کیمرے کے پیچھے اب آج ہم نے دیکھا کہ جب بھارت کے بزرگ خارجہ کانفرنس کا جب اغاز ہوا ایسی ایو کا تو ایک پروٹوکول ہے جس کے تحت جو میزمان ملک کے بزرگ خارجہ ہیں وہ تمام جو میمان ممالک کے بزرگ خارجہ ہیں ان کو فردن فردن ویلکم کرتے ہیں تو تمام نظریں لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ لائیو دکھایا جا رہا تھا اور سب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا بلاول بھٹوزرداری اور جو بھارت کے بزرگ خارجہ ہیں جے شنکر ان کے درمیان کیا مسافہ ہوگا یعنی کہ ہینڈ شیک ہوگا تو ہوا کچھ یوں کہ جب نہ صرف بلاول بھٹوزرداری بلکہ جو باقی میمبر ممالک کے بزرگ خارجہ تھے اس میں چین کے بزرگ خارجہ روس کے بزرگ خارجہ اور باقی جو ایسی ایو کے میمبرز تھے کسی کے ساتھ بھی بھارت کے بزرگ خارجہ نے ہاتھ نہیں ملایا ان فیکٹ جو بھارت کا روایتی انداز ہے نمستے کر کے اس طریقے سے انہیں ویلکم کیا ان فیکٹ چین کے بزرگ خارجہ اور جو روس کے بزرگ خارجہ ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو تھوڑا سا وہ کنفیوز بھی ہوئے کیونکہ یوزلی ایک آپ کی ایک سپونٹینیس ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ملانے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوا اب ایسا کیوں کیا گیا یہاں پر جو میں گوہ میں موجود ہوں جو بھارتی صحافی ہیں جو بہتر جانتے ہیں بھارت کی پولیسی کو پولیٹکس کو تو یہاں پر یہ بات ہوتی رہی کہ پبلکلی جو بھارت کے بزرگ خارجہ ہیں وہ اس طرح کا کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے تھے ایک ایسے موقع پر جب بھارت کے اندر ریاستی انتخاب کرناٹکہ میں ہو رہے ہیں اور بی جے پی کو کافی وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے تو یہاں پر بہت سے جو بھارتی جنرلیس تھے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ بھارت کے جو انتخابات ہیں اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو شاید جو بھارت کے بزرگ خارجہ ہیں وہ اس موقع کے اوپر کوئی اس طرح کا سگنل نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس سے اپوزیشن جماعتوں کو یہ موقع ملے کہ وہ موجودہ جو بی جے پی کی گورنٹ ہے پاکستان پالیسی کی حوالے سے ان کو نشانہ بنائیں یعنی کہ جو دومیسٹک پالیٹکس ہے وہ اس کے آڑے آئی اور اسی وجہ سے یہ بات وہاں پر ڈسکس ہو رہی تھی کہ شاید کیونکہ اگر وہ باقی بزرگ خارجہ کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے اور بلابت بھٹو زرداری کے ساتھ ہینڈ شیک نہ کرتے تو اس سے بھی ایک بہت بڑی کانٹروورسی ہوتی تو اس لیے بھارت کے بزرگ خارجہ نے مناسب سمجھا کہ وہ جو تمام بزرگ خارجہ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں بلکہ ترڈیشنلی جو بھارت جس طریقے سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے تو وہی جو انداز ہے وہ اختیار کیا جائے یہ جو سوال ہے میں نے بلابت بھٹو زرداری نے جانے سے پہلے پاکستان کے جو صحافی یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کی اور یہ میں نے سوال ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ایک روز پہلے ڈینر ہوا وہاں پر تو آپ نے ان کے ساتھ ہینڈ شیک کیا آپ کی ہیلو ہائی بھی ہوئی لیکن کیمروں کے سامنے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دونوں طرف سے ہینڈ شیک نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سوال کا جواب تو آپ بھارتی حکام سے پوچھیں یا بھارتی بزرگ خارجہ سے پوچھیں جہاں تک ان کی بات ہے ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا ہینڈ شیک کرنے کے حوالے سے جو انداز بھارتی بزرگ خارجہ نے اپنایا کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے تو سندھ میں بھی جو عام لوگ یا جو لوگ ایک سندھ میں کلچر ہے جب ملتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر وہ ملتے ہیں یعنی کہ ایک رسپیکٹ کا جو ایلمنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو بڑا اچھا لگا اور دوسرا جو باقی خبریں جتنی بھی چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ بہت سے ایشیوز کے اوپر دونوں اطراف سے بات ہوئی لیکن اس سارے بیچ میں بہت سے چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں مثلا جو وزر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری انہوں نے ایک لحاظ سے تعریف کی بھارت کے وزر خارجہ کی اور انہوں نے کہا کہ بطور میزبان انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں بڑے بھرپور طریقے سے نبھائی ہیں اور اس اجلاس کے دوران انہوں نے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاملات ہیں اس کو ایسیو کی پروسس میں آڑے آنے نہیں دیا خاص کر کے انہوں نے ذکر کیا جو کلچرل ایونٹ ہوا جو ڈینر تھا وہ بہت زبردست ایونٹ تھا اور اس لحاظ سے انہوں نے بھارتی جو وزر خارجہ ہیں ان کی تعریف بھی کی اور میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آخر پھر آن کیمرہ اور آف کیمرہ یہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ہم دونوں جو ممالک کے وزراء خارجہ ہیں اور ہماری کچھ ذاتی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے دونوں اپنی اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن آفٹر آل جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت ہوئی لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے having said that ظاہر ہے کہ اس وزرٹ کا میرے خیال میں بہت بڑا بریک تھو کسی کو بھی توقع نہیں تھی لیکن جو میری پاکستان کے حکام سے بات ہوئی مثلا ایک دیکھنے کا انداز ہے نا کہ آپ کیسے جج کرتے ہیں ایک جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین جی بھارت نے جو کراس بورڈر ٹیررزم کا ایشو ریز کر دیا اور پاکستان کی وزر خارجہ کو ایمبیرس کیا دوسری طرف بھارت اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں جی بھارت کے پاکستان کی وزر خارجہ نے بھارت کی سرزمین کے اوپر کشمیر کا ایک تفاہ پھر مدہ اٹھا دیا ہے تو یہ بھی جو بھارت کی انسلٹ ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ devil lies in the detail اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سائیڈ سے یہ کہنا تھا کہ باوجود اس کے جو بھی یہ بیانات ہوئے لیکن ماضی کے برعکس ان بیانات میں تھوڑا سا tone down ہوا ہے obviously دونوں اطراف کی ایک position ہے اور ایک public position ہے اور ایک دم سے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا اور اگر ہٹیں گے تو اس کی اپنی domestic implication ہے لیکن جو overall جو ایک پاکستان کے اس وقت میں بہت سینئر الکار تھے پاکستان جانے سے پہلے میری ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خیال میں the visit went well اور اس سے کوئی atmosphere جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنے کا انداز اس طرح سے ہے کہ دیکھیں کہ بارہ سال کے بعد ایک تو پہلا یہ visit ہو رہا ہے پاکستان کے وزر خارجہ کا ہوا ہے اور پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد again جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی بھارتی سرکار نے اس کے بعد بے شک SEO کے ہی تناظر میں یہ visit ہونا ان کے خیال میں یہ بہت significant بات ہے اور it's a positive moment اور ایک اور جو important بات ہے جو وزر خارجہ بلاول بھکر زرداری نے پاکستان واپس جانے سے پہلے جو ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گئی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اور بھارت کے عوام ہیں ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کو ان کے مطابق جو ماضی میں فسے نہیں رہنا چاہیے ہمیں hostage نہیں بننا چاہیے جو ہماری history ہے بلکہ ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے نئی history create کریں گے but he acknowledgeded کہ at this situation ابھی ایسا کوئی situation لگ نہیں رہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کسی بھی طرح کی بہتری آنے کا امکان ہے دوسرا i think جو میرا اپنا personal experience ہے ہم جو دس جارہ لوگ پاکستان سے بطور صحافی یہاں پہ آئے تھے اور میرا اپنا personal experience ہے جو یہاں پر میڈیا سینٹر تھا اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو بھارت کے جنرلسٹ یہاں پہ موجود تھے بہت بڑے بڑے نام بھی اس میں شامل تھے کچھ ٹیلیویجن چینلز کو میں نے خود بھی انٹرویو دیا اور جو چیز ہم نے نوٹ کی کہ جو سرکاری سطح پر جتنی بھی کشیدگی ہو لیکن جب عوام وہ بے شک صحافی ہوں یا کوئی عام لوگ ہوں وہ جب ملتے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے یا سوچ نہیں سکتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اتنی جو تینشن ہے اور جو میری بہت سے جو صحافیوں سے بات ہوئی جو بھارت کے وہ تمام اس بات سے اگری کر رہے تھے کہ یہ people to people contact یہ تمام چیزیں یہ normalize ہونی چاہیے یہ جو سیاست دان ہیں اپنی سیاست کی خاطر سم ٹائم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ مجھے سن کے ایک بڑا اچھا لگا کہ ایک بڑا positive welcoming attitude تھا جتنے بھی بھارتی یہاں پر جنرلس تھے اور ایک دو چینلز پر جو میرا انٹرویو بھی لیا اور جو ایک دو جنرلس ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا پاکستان کے بارے میں سخت موقف ہے اور مجھے ایک بھارتی صحافی نے بلکہ خبردار بھی کیا کہ یہ جو آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ سے بڑے tough سوال ہوں گے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کونسا حکومت پاکستان کا ترجمان ہوں میں as a journalist independent جو میرا view ہے وہ دوں گا لیکن surprising بھی جو بھی میں نے انٹرویوز دیئے they were very courteous polite اور جو بھی میرا نکتہ نظر تھا انہوں نے تحمل سے سنا اس پہ انہوں نے agree بھی کیا so that is a positive I think change کیونکہ ہمیں at times جو کہتے ہیں نا جذبات میں بھے نہیں جانا چاہیے جو facts ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے غلطیاں پاکستان نے بھی کی ہیں غلطیاں بھارت سے بھی ہوئی ہیں فرق تب آتا ہے کہ جب آپ اپنی غلطی کو تو acknowledge نہ کریں اور دوسری کی غلطی کو زیادہ highlight کریں اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کے تبدیل as a journalist I think you should look things objectively تو یہ چیز میں نے دیکھی کہ جو behind the scene ہماری بھارتی صحافیوں سے بات چیت ہوئی تو ہم تمام جو ہیں وہ ایک فرق لگی نہیں رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اتنی hostility اور ایک اتفاق رائے تھا اور consensus تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے people to people contact بہتر ہونے چاہیے صحافیوں کے جانا چاہیے ایک دوسروں کے ملک میں کیونکہ یہ بھی آپ بار جاد رکھیں کہ 2016 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان سے صحافی جو ہیں وہ بھارت آئے ہیں اور بیچ کا جو period تھا اس میں ظاہر ہے کہ دونوں اطراف ایک دوسرے کو ویزا نہیں دیتی بطور صحافی ویزا حاصل کرنا ایک مشکل ہوتا ہے تو اس ساری جو situation میں جتنی جو negativity ہے I think there is still a silver lining people may not agree لیکن I think جو overall feel اور sense ہے I think there is an eagerness کہ کچھ movement ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنی جلدی ایسی movement ہوگی نہیں پاکستان کے اندر بھی اس سال انتخابات ہونے ہیں بھارت کے اندر اگلے سال کی شروع میں انتخابات ہوں گے تو I think اگر کچھ movement ہونی بھی ہے تو جب دونوں ممالک میں نئی سرکاریں آ جائیں گی تو تب ہی چیزیں آگے بڑھیں گی بہرحال آج کے وی لاغ سے اتنا ہی میرے سامنے گوہا کا جو بیچ ہے اس وقت خوبصورت منظر ہے جو سورج یہاں پہ غروب ہو رہا ہے pleasant ایک ہوا چل رہی ہے تو میں یہاں پہ اتنی دیر میں انجوائے کرتا ہوں اور آپ میرا جو وی لاغ یہ ضرور دیکھیں اور کوئی بھی آپ کی رائے ہے تو اس پہ تفسرہ بھی ضرور کرنے اللہ حافظ